موسیقی ہم نے کوئی چیک نہیں کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سامان کو اگر ہم ساتھ جوڑیں تو ہم نے اب تک ایک ارب سے زیادہ کا سامان اور چیزیں پہنچائی ہونی شاید آپ ساری اماؤنٹ کیش کی شکل میں دے رہے ہیں اور کیش کی شکل میں ہمیشہ ہیر پھیر ہوتی اب جب تک نہیں ہے تب تک ہم اسی طرح وہ جو ہے وہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوزی ٹی وی و خوش آمدید میں ہوں تلحل بی ناظرین عمران ریاض خان صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنڈ کلیکشن کر رہے ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب سے کچھ ہم نے سوالات کر رہے ہیں اور ایسے سوالات کہ جن کے جوابات شاید ان کے لیے مشکل ہوں تو جانتے ہیں ان سے کہ وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اور کس طرح اور اس کو کیسے خرچ کر رہے ہیں وہ کیسے اس چیز کو کیونکہ خرد برد ہمیشہ کیش میں ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے ہیں صحیح یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے سب لوگ کام کر رہے ہیں مختلف لوگوں نے اس میں کام کیا آپ نے کب یہ سوچا کہ مجھے یہ مزید آگے لے کے بڑھنا چاہیے کیونکہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن آپ پروپر ایک کیمپنگ کی شکل میں جیسے ارگنائزیشنز کام کرتے ہیں آپ اس طرح کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کب خیال آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے مجھے میرے والد صاحب نے ڈونیشن دیا تھا کہ یہ جا کر ڈونیٹ کر دو پیسے یہ سیونگ ہے لوگ کیونکہ بھوکے ہیں تو یہ آپ ڈونیٹ کر دیں میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس میں لے گیا تھا وہ یہی کام کرتے ہیں ریلیف کے انہیں جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہچان دیا تو اس کا بھی حساب ہوگا تو یہ مشکل بہت بڑی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ آپ چلیں پھر انہوں نے ایک کیمپ لگایا میں وہاں پہ گیا تو لوگوں نے بہت اسپانڈ دیا جب میں سلاب زیادہ علاقوں میں گیا تو پھر میں اس میں دھنستہ چلا گیا بیچ میں اور مجھے لگا کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پھر میں اپنے آپ کو اس سے علاق نہیں کر سکا حادثاتی طور پہ ہے یہ اتفاقیہ طور پہ پلان کر کے تو میں اس میں آیا نہیں تھا تو تب سے اب تک میں کام کر رہا ہوں اور جتنا میں کام کرتا جا رہا ہوں جتنے ایریات میں میں جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے میری ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ بھی ہیلپ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ پلان نہیں تھا حادثاتی طور پہ اتفاقیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی انہوں نے مجھے اس کام پہ لگایا تو جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ اور جب تک لوگوں کی یہ مشکل رہے گی میں اپنے طور پہ جتنا ہو سکے گا کوشش کرتا رہوں گا لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو وہ پیسہ دے رہے ہیں آج تک کوئی اندازہ ہے کہ کتنی رقم یا کتنی مالیت کا سامان اکٹھا ہو سکا ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کلکولیٹ کریں ہم کر نہیں پائے لیکن جو بھی لوگ ہمیں چیزیں یا سامان دیتے ہیں وہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں دو تین گھنٹے میں کہیں پہ جاتا ہوں کیمپ کرتا ہوں تو لوگ کروڑوں روپے میں ڈونیشن دے دیتے ہیں بعض اوقات اور بعض اوقات کم بھی ہوتی ہے بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے اور جو سامان لوگ دے جاتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے سامان کی ہم نے کوئی چیک نہیں کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سامان کو اگر ہم ساتھ جوڑیں تو ہم نے اب تک ایک ارب سے زیادہ کا سامان اور چیزیں پہنچائی ہونی شاید سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہو گئی ظاہری بات ہے ناکدین بھی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کیا ناکدین نے آپ سے یہ نی بات اٹھائی کہ آپ ساری اماؤنٹ کیش کی شکل میں لے رہے ہیں اور کیش کی شکل میں ہمیشہ ہیر پھیر ہوتی ہے یہ ناکدین کا ایک سوال بنتا ہے کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ بینک اکاؤنٹ میں پیمٹ نہیں لے رہے تو اس کے بارے میں آپ بریفلی دیں بینک میں میرے پاس انجیو نہیں ہے کوئی انجیو ہوگی تو اس کا اکاؤنٹ ہوگا نا اپنا اکاؤنٹ دوں گا تو ان کو تو بہانہ چاہیے مجھے اٹھانے کا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بولتے ہیں کیش لے ہو یا سامان لے ہو یہ جو کیش لے کر آتے ہیں یہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ اتنا کیش ہے اس کا ہم سامان گریز لیتے ہیں نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ میں باہر والوں سے بھی پیسے نہیں مگوا سکتا تو وہ جیسے فارن فنڈنگ یہ شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بہت پیسے بھیجنا چاہتے ہیں آپ بنائیں لوگوں کے گھر یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم دو سو گھر بناتے ہیں ہم سو گھر بناتے ہیں ایک آدمی نے مجھے پانچ سو گھروں کا کہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے آن لائن بھیج سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کوئی انجیو ریسٹر ہو جائے تو اس پہ پیسے آئیں اس کا کوئی پورا آڈٹ کا نظام بھی ہو طریقہ کار بنیں وہاں کوئی اکاؤنٹ بیٹھیں کوئی چارٹر اکاؤنٹ کوئی اس طرح کے لوگ بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس کو اورگنائز طریقے سے کریں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سے وہ اچھا کام یہ والا لی لے اب جب تک نہیں ہے تب تک ہم اسی طرح وہ جو ہے وہ لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بعض لوگ جو ہیں وہ بذیت ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے ہی بھیجنا چاہتے ہیں ہم انہیں پھر وینڈر کا اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں وہ جو سامان پیک کرتے ہیں دکاندار وہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں اور ہمیں سید بھیجتے ہیں وہ پھر ہمیں سامان بھیج دیتے ہیں تو ایسا ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف آخری سوال ہے کہ آپ یہ ذہن میں ایک کیا پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ابھی نقصان مطلب آپ کا ایک کیا آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی نقصان ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہے تو آپ کے خیال میں عوام کو ایک کتنا عرصہ چاہیے ان لوگوں کا جو نقصان ہوئے اس کا خمیازہ بکتنے کا ٹائم خیبر بختونخواہ والے جو ہیں وہ ان کا جو بڑا نقصان ہے گھر وغیرہ ٹوٹ گیا اس میں ٹائم لگے گا لیکن وہ مہینے ڈیڑھ دو مہینے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے آلموسٹ ان کا پرابلم شاہد جل کیونکہ وہاں گورنمنٹ بھی تھوڑی سی ویجلنٹ ہے لوگ وہاں کام بھی کر رہے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ نے ٹکے کا کام نہیں کیا آپ کے یہاں کی وزیریات مادرت کے ساتھ لیکن انہیں کوئی کام نہیں کیا وہاں پہ انجیوز ہی کام کر رہی ہیں لوگ کام کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں امید ہے کہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا جو اس میں سے جلدی نکل جائے گا بلوچستان میں ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ وہاں کی حکومت اگر پورا زور بھی لگاتی تو تب بھی نہیں نکل سکتے تھے وہ جلدی اسی لئے ہم سب سے پہلے جو گھر بنانا شروع کر رہے ہیں وہ بلوچستان سے کر رہے ہیں چھے سو گھر ہم پرسوں سے بنانا شروع کر رہے ہیں ہم کچھ جا رہے ہیں جا کے ہم چھے سو گھروں کو انشاءاللہ پرسوں سے شروع کریں گے اور امید ہے کہ ایک مہینے میں ہم چھے سو گھر پورے کر لیں گے کیونکہ ہم نے سب کی ایک ساتھ مٹیڈیل اور ایک ساتھ ساری چیزیں ہم نے پروائیڈ کر لیں ایک ہی دن میں اور سارے اپنا اپنا بنانا شروع کریں گے تو امید ہے کہ ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں چھے سو گھرم مکمل کر لیں گے اور یہ بیواؤں کے ہیں یتیموں کے ہیں جو لاوارس اور کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے سب کے لیے تو ہم نہیں کر سکتے فیلال اور مجھے سندھ کے اندر تو پانی نہیں اتر رہا پانی اترے گا تو گھر بنے گا گاڑی نہیں چل سکتی پہ یہ وہاں جائے نہیں سکتے اب کشتیوں کے اوپر ہیں لوگ وہاں سندھ میں ابھی بھی ہماری سات کشتیاں چل رہی ہیں اور لگاتار لوگوں کو لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں سامان لے کر جا رہے ہیں لوگ وہاں بھوکے بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں جزیرے بن گئے ہیں چاروں طرف پانی ہے تو وہ سندھ کو بہت ٹائم لگ جائے گا سندھ کو ہو سکتا ہے پانی اترنے میں مزید تین مہینے لگ جائیں چار مہینے لگ جائیں ہو سکتا ہے تین مہینے لگیں پانی اترے گا پھر وہ بننا شروع ہوگا سب سے آخر میں سندھ آپ کا اس میں سے نکلے گا اور بدقسمتی سے سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں ہمیں ڈبویا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کا claim ہے یہ یہ سندھ کے لوگوں کا claim ہے وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں آپ دادو چلے جائیں اور جا کر وہاں لوگوں سے پوچھیں خیرپور چلے جائیں سکر چلے جائیں کشمور چلے جائیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو زمین پہ بیٹھ کے انگلی سے بنا کے دکھا دیں گے مٹی کے اوپر کہ ایسے ہمیں ڈبویا ہے یہاں سے توڑا یہ ایسے کیا ہے ہمیں جانبوچ کر ان کا یہ ماننا ہے کہ جانبوچ کر ڈبویا گیا پھر وہ ایک اور claim کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے ڈبویا ہے کہ تاکہ یہ یو این سے اور باہر سے پیسہ لے لیں ہمیں دکھا کے وہ یہ کہتے ہیں سر آپ کے سوال سے ایک سوال نکل آیا کیونکہ آپ نے یو این کے بات کی ہے ابھی ڈالر نیچے آیا ہے اور یہ یو این کے پیسوں کی بات ہو لیا تو کیا آپ کے خیال میں یہ وہ جو امداد آئی ہے اس کے سلسلے میں یہ ڈالر کنٹرول ہوا ہے پاکستان کی اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے یہاں ڈالر کا اوپر نیچے جانا اتنا میٹر نہیں کرتا آپ دس بیز پچیز رو بے گی اگر آپ کے یہاں پہ ہوشیار چلاک لوگ کام کر رہے ہیں تو اتنی فلیکسیبیلیٹی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں اور اس میں لوگ بہت پیسہ بھی بناتے ہیں جو اس بزنس میں ہے نا ان سے آپ کل ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر نیچے جانے سے ہوتا کیا ہے یہاں بہت سارے منی چینجر ہوں گے سار بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا